اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نولی فیکٹری کے معزز دوستو اسلام علیکم ناظرین اگرام اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے بھیجا ہوا سچا دین دین اسلام ہی ہے جسے صدیوں سے دشمنان اسلام اپنے ناپا کی رادوں سے کھوکلا کرنے کی کوشش کرتے آئے ہیں اور آج بھی یہ لوگ اپنی انہی بھیانک سازشوں میں مصروف نظر آتے ہیں لہٰذا انہی سازشوں کے بارے میں قرآن پاک کی صورت صف کی آیت نمبر آٹھ میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے یعنی وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا نور اپنے موہ سے بھجا دیں اور اللہ اپنا نور پورا کر کے رہے گا اگرچہ کافر برا مانیں خواتین حضرات چودہ سو سال پہلے بھی یہی لوگ اسلام دشمن تھے اور آج بھی یہ لوگ اللہ کے نور یعنی دین اسلام کو بھجانے کی کوشش میں ہیں اور آئے روز کچھ نہ کچھ ایسی سازش کو عمل ملاتے ہیں جس سے مملکت خدادد کی بنیادی اساس لا الہ الا اللہ کو نقصان پہنچے اسی لئے یہودی قوم کی سازشیں اور ناپاک منصوبے ایک عرصے تک تو خفیہ طور پر چلتے آئے تھے لیکن اب اسے کھلے عام ظاہر کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں جن میں سے ایک خالیہ کوشش اسلامی جمہوریہ پاکستان کے خوبصورت شہر زندہ دلانے لاہور کو نشانہ بنانا ہے لہٰذا دوستو ایک سوچی سمجھ سازش کے تحت لاہور میوزیم میں بارہ فٹ لمبا ایک شیطانی مجسمہ لگا دیا گیا اس مجسمے کی خاص بات یہ ہے کہ اسے عالمی سیونی فری میسن اور علومی نارٹی لوگ اپنا خدا مانتے ہیں جسے بیفو میٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ناظرین اکرام سیہونیت یعنی زائنسٹ کے عقیدے کے مطابق خدای شکتی کا حامل ایک جانور نمائی انسان بیفو میٹ تھا جبکہ اس کا جسم انسان جیسا لیکن سر بکرے کی طرح تھا لہٰذا سیہونی لوگوں نے اسے خدا سمجھ کر اس کی پوجہ کرنا شروع کر دی اور یوں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ بودھ سیہونیت کی بانی تنظیم فری میسن میں مقبولیت اختیار کر گیا خواتین اکرام سیہونیت کے رازوں سے پردہ اٹھانے والا ایک ناول دی ڈاوینچی کوٹ جس میں اس بیفو میٹ اور اس کے عالمی سیہونیت سے تعلق کی تمام تفصیل موجود ہے اس ناول کے مطابق سیہونیوں کے نزدیک ان کا آنے والا مسیحہ یعنی دجال بالکل ایسا ہی ہوگا بلکہ یورپ میں تو باقاعدہ طور پر بیفو میٹ کو پوجھنے کے لیے چرچ بھی بنائے جا چکے ہیں جہاں لوگ اپنی مرادیں مانگتے ہیں اور دجال کو خوش کرنے کے لیے ترہ ترہ کی رسومات ادا کرتے ہیں ناظرین اکرامی سیہونیت ایک انتہا پسند سیاسی عالمی تحریک ہے جس کی بنیاد اٹھارہ سو چینوے میں رکھی گئی اس تحریک کا اصل مقصد سرزمین فلسطین پر یہودی ریاست کا قیام اور شیطان کے پیروکاروں کی تعداد کو بڑھانا ہے کیونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ یہودی اللہ کی پسندیدہ قوم ہیں اور پوری نسل انسانیت ان کے خادم ہے اس کے علاوہ ان کا کہنا ہے کیونکہ دنیا کے تمام یہودی ایک نسل اسرائیل سے تعلق رکھتے ہیں لہٰذا دنیا پر حکمرانی صرف یہودیوں کا حق ہے اس لیے ان کا منشاہ ہے کہ دنیا کی تمام طاقتوں کے درمیان اداوت و اناد کو پیدا کریں اور ان کے درمیان کشمکش اور جنگ بڑھ گائیں تاکہ دنیا کی ساری طاقتیں آپس میں لڑ کر کمزور ہو جائیں اور یہ سہیونی ان کی ضروریات کو پورا کر کے ان کی ہمدردی حاصل کر لیں اور پھر ان کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کریں لہٰذا انہی جنگوں کو چھیڑنے کی خاطر اور مسلمانوں میں انتشار پیدا کرنے کے لیے اس بفومٹ نامی مجسمے کو یہ کہہ کر نصب کیا گیا کہ اس سے فنون لطیفہ کو پرموشن ملے گی اور اس کا مقصد الومیناٹی اور دجال کو ایک دقیانوسی خیال سمجھنا ہے جبکہ ترجمان اجائب گھر کا کہنا ہے کہ شیطانی شکل کا مجسمہ ایک آرٹ ہے اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ صرف آرٹ ہے تو بفومٹ کے کردار کو ہی کیوں تخلیق کرنے کی ضرورت پڑی اس کی جگہ قائد عظم علامہ اقبال یا کسی ایسی ہستی کا بھی مجسمہ لگایا جا سکتا تھا جو پاکستانی قوم کے لیے خوشی کا باعث ہوتا لیکن اس مجسمے کا مقصد جو واضح ہوتا ہے وہ صرف شیطان کی خوشنودی ہے اور اس کو پذیرائی دینا ہے جس کے بعد سہیونیوں کا اگلا مشن شیطان کی کھلے عام پوجہ کرنا ہے دوستو یہ وہی مضمون مشن ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت تب تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میری امت کے قبائل مشرقین کے ساتھ نہ مل جائیں اور یہاں تک کہ میری امت کے قبائل بتوں کی عبادت کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پیشنگوئی کے پیش نظر اب چونکہ ان کو روکا نہیں جا سکتا اس لیے یہ لوگ اب بلا جھجک دنیا کے سامنے اپنی شیطانی مذہب کی مشہوری کرنے لگے ہیں ان کا مقصد اس بات کا احساس پیدا کرنا ہے کہ شیطان کے پجاری ہونا بھی ایک الگ بقاعدہ مذہب ہے اور اسے بھی بقاعدہ مذہب کی طرح حقوق حاصل ہیں حالانکہ آج تک جتنے بھی انبیاء آئے وہ اسلام دشمن لوگوں کے ان مجسموں اور ان کی سوچ کے متسادم ان شہکاروں کو گرانے اور توڑنے والے تھے اور سنت ابراہیمی جس پر اللہ کو بھی فخر ہے وہ بھی یہی تھی کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو اپنے ہاتھوں سے توڑ دیا تھا مگر آج مسلمان جو انہی بتوں کو توڑنے والوں کے نام لےوا تھے وہ بھی شیطانی شکلوں کے بت بنانے لگے ہیں اور انہیں اسلامی مملکت میں فخریہ آرٹ اینڈ کلچر کے نام پر نصب کیا جانے لگا ہے دوستو اس آرٹ کے نمونے کے پیچھے جو سوچ ہے وہ آگے مزید ذہنوں کو پراغندہ کرے گی بلا شبہ اس سے اسلام کو تو کوئی خطرہ نہیں اسلام اللہ کی مدد سے ہمیشہ رہے گا مگر ایمان ضرور خطروں کی ذات میں ہیں کیونکہ بات صرف اس ایک مجسمے کی نہیں ہے بلکہ نظریہ اور سوچ کے انداز کی تبدیلی کی بات ہے لہٰذا ہمیں اپنی نئی نسل کو شیطان کے وار سے خبردار کرنا ہوگا کہ جس کے ساتھ کھڑے ہو کر سیلفیاں لی جا رہی ہیں یہ کوئی عام کردار نہیں بلکہ شیطانیت کا خدا یعنی سہیونیوں کا دجال ہے دعا ہے کہ اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے اور ہمیں اس طرح کے شر سے بچائے ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں اور اسے فیس بک اور ورس ایپ پر زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ہم کل انشاءاللہ ملیں گے دوبارہ ایک اور اچھیسی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیجئے گا اپنا دوستوں اور رشتداروں اور گردنوا کے تمام لوگوں کا بہت خیار رکھے گا اللہ حافظ